میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا راج جیپال صاحب نے جب اپنا بھاشن شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار چھت پتی شیوہ جی مہاراج مہاتمہ جیتبہ پھولے صاحب مہاراج بھارت رتن ڈاکٹر امبیٹکر صاحب کے وصولوں پر ان کے آدرشوں پر جلتی ہے ہم نے بہت تعلیہ بجائی کہ جب ان کے آدرشوں پر چلے گی تو سماج کے ہر ویکتی کو انصاف ملے گا ادھاکش مہت ہے پچپن پوائنٹ انہوں نے دیا فیفٹی فائی پوائنٹ پر انہوں نے اپنی باتیں کیا ادھاکش مہت ہے جو سماج بیس بائیس پرسنٹ ہے مائنورٹی اس پہ صرف ایک ہی پوائنٹ بولا انہوں نے اور کیا کہا انہوں نے ادھاکش مہت ہے کہ نوکریوں میں مائنورٹی کے پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے ٹریننگ سکیم شروع کی جائے گی ہماری سرکار نے شروع کیا ہے اور پہلے دو ہزار ملتا تھا ابھی چار ہزار دیا جائے گا ادھاکش مہت ہے سہو مہاراج انہوں نے اپنے راجز میں پچاس پرسنٹ بہوجن سماج کے لیے ریگرویشن دیا تھا پچھلے طبقوں کے لیے جسے مائنورٹی بھی تھے مسلمان بھی تھے سرکار جب ایسے مہان پرشوں کے آدھرشوں پر چلتی ہے تو میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ایک سماج کے ساتھ نائنصافی کیوں پچھلے پانچ سال تک مجھے بہت خوشی تھی کانگریس ان سی پی ہم لوگ سب اسی ہاؤس میں چلاتے تھے کہ ریگرویشن دو ریگرویشن دو ادھاکش مہتے ہیں شابہ سوا کہنے کے ضرورت نہیں سر میں اپنا کام کر رہا ہوں بابا صاحب بابا صاحب امبیگر جی نے کہا تھا پچھلے طبقات کو ویل فیر سکیم سے نہیں بلکہ لیگل اور کانسٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے اس کو سر وہ پروٹیکشن صرف ریگرویشن سے ہی مل سکتا ہے آج بائیس پرسن مائنورٹی کے لوگوں کوئی بات یہ نہیں کر رہا ہے پچھلے بار اتنی آواز اٹھائی گئی ناکپور کا سیشن ہو یہاں کا سیشن ہو بار بار ریگرویشن دیا جائے ریگرویشن دیا جائے لیکن جب سے ہماری اپنی سرکار آئی اب تو ہم اپنی سگنیچر سے کر سکتے ہیں وہ کام اب کس بات کی دیری ہے اب تو ریگرویشن ملنا چاہیے ادھا سمجھائے جب یہ محملہ دوہزار چودہ میں آیا تھا ادھیا دیش آیا تھا کانگریس نے بلنے ہی پاس کیا لیکن یہ لیپس ہو گیا اور لوگ گئے کوٹ میں گئے یہ بہت سننے کی ضرورت ہے کوٹ میں گئے کوٹ نے کہا پانچ پرسن ریگرویشن ایڈیوکیشن میں پانچ پرسن ایمپلائیمنٹ پہ اور ہائی کوٹ نے سر لیگل کوئی ہچ نہیں ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ پانچ پرسن ریگرویشن میں مسلمانوں کو ریگرویشن دے سکتے ہیں پھر کیوں نہیں مل رہا ہے میں اپنے تمام ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں زبان کیوں بند ہو گئی مطلب ایک سماج کو دبائیں گے ایک سماج کے ساتھ نائنصافی کریں گے تب ہی آپ ستہ میں آئیں گے یہ بہت غلط ہو رہا ہے ادھیکش مہدہ میں مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیشن کے اندر اب کی بار یہ بل پاس ہونا چاہیے ادھیکش مہدہ اس دیش کے تیرہ راجیوں نے بیہار جہاں بی جے پی شامیل ہے نیتیش کمار کی سرکار کے ساتھ وہاں بھی نرسی اور سی اے اے کے خلاف ہاؤس کے اندر ریجولیشن پاس ہو آئے کہ ہمارے راج میں سی اے انرسی لگو نہیں ہوگی میرے مقمنتری جی نے بھی کہا تھا میں ڈیلیکیشن لے کر گیا تھا ستار بھائی سن لو آپ بھی اور سب کے سامنے کہا تھا میرے مقمنتری جی نے کہ میرے راج میں سی اے انرسی لگو نہیں ہوگی میں حج جوڑ کے نیواندر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سی سیشن میں اس کو ریجولیشن لہ دو اور کہہ دو کہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہو کم سے کم جو لوگوں کے اندر ایک بھائی ہے ایک ڈر ہے وہ ڈر ان کا ختم ہو جائے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اب بات ہو رہی تھی کوویڈ کی ابھی کوویڈ کے لیے ابھی جو ہے لے رہے لے رہے آپ جنتہ ہی مت کیجئے ابھی میں بتا دوں کی کوویڈ میں کیا پرابلم ہو ابھی انہوں کے پاس مت دیکھو سرکار نے سرکار نے رول پاس کیا کہ آئی سی ایو کے لیے اور ونٹیلیشن کے لیے کتنا کتنا فیس لینا کتنا پیسہ لینا ہے ابھی میں تو حیران ہوں کہ سرکار کے حکم کا پالانہ ہسپتالوں نے کیا ہی نہیں میرا ایک جنرل سیکریٹی پردیب دکھت نام کا بیچارہ پنل میں رہتا تھا اور وہ صرف وہ اس کی پتنی دو ہی لوگ گھر میں تھے وہ بیمار ہوا اس نے گولبال ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گیا اس کے پاس پانچ لاکھ روپے کا انشورنس تھا اس نے علاج کر آیا اس کی بیوی آئی کی پانچ لاکھ ختم ہو گیا ڈاکٹر پیسے مانگ رہا ہے پھر تین دن بعد آئی پیسے کم ہو گئے پھر میں نے دو لاکھ دیا ادھاکش مانگ رہا ہے پھر آئی میرے پاس کی نہیں پیسے ہیں میں نے پھر پانچ لاکھ دیا نو لاکھ میرے پاسے دیا ادھاکش مانگ رہا ہے اس اسپتال کی بیل ہو گئی تہنٹال فورٹی تری لیک پچاس ہزار روپے میں گیا سیدھا جب بیل بڑھنے لگی تو میں گیا راجش ٹوپے صاحب کے پاس میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ایک آدمی کتنا پیسے دے سکتا ہے کہاں سے لاکھا پیسے انہوں نے اسی وقت میسٹر اکبال چیل کمیشنر کو فون کیا اسپتال سے بات کیا میں نے گیرنٹی لیٹر دیا کہ آپ پیسے پیسے مت مانگنا یہ اچھا ہو جائے گا میں پیسے پورا دوں گا اور آپ جو ہے منتری مہودے اور کمیشنر مہودے اسی گیرنٹی دے لوگ کہ میں پیسے دوں گا انیس سالے انیس لاکھ صاحب چاہیے کتنا پیسے کہاں سے رائیں گے لوگ اور بہت کوئیٹ میں کام ہوا ہے حالت یہ کہ سو فوٹ گلوبل پرید کا گلوبل میرے نام اور چٹی بھیجنے والے پیسے دوں گا پیسے اس کو میں دکھمزہ سو میٹر سو میٹر کی دوری گھر سے ہسپتال سو میٹر دور ہے اور ایمبولنس والے پچاس ہزار روپیہ پچیس ہزار روپیہ ٹیکسی میں نہیں جا سکتا آدمی بیمار ہے وہ پیسے ہو سورے جا رہے ہیں مطلب آپ پھر سے کہا گیا کہ پھر ڈر ہے کہ پھر سے کوویٹ دوبارہ آ سکتا ہے یہ پرکوشن لینا بہت ضروری ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہزار ایک سو پچاس شکایتیں ہیں ہی تھی اسپتالوں کی اور ہمارے جو آڈیٹر بیٹھتے ہیں وہ سب ہمارے آفیسر لوگ یہ میل بھگت ان کی ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ارے میں جا کے چلاؤں تو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اب پھر کوویٹ آنے کی ڈر ہے اس پہ پرکوشن لینا بہت ضروری ہے کہ اسپتال اپنی منمانی نہ کرنے پائے میں جاننا چاہتا ہوں سرکار سے کہ ایک ہزار ایک سو پچاس شکایتوں میں کتنے اسپتالوں پر کروائی ہوئی ہم کسی کے بھاچن کا اپوز یا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سچائی بیان کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آج اور اگر پھر سے کوویٹ آ گیا تو کیسے لوگ جیئیں گے کیسے کھائیں گے کیا کریں گے آپ نے دیکھا کوویٹ کے میں کیا ہوا سرکار نے کہہ دیا کہ گھر میں رو میں گھر میں رو چھوٹا سا گھر ہے کھائیں گے کیا کھانے کو کچھ نہیں کھچڑی کھتنا کھچڑی لکھائے گا آدمی کھچڑی پکیاری آدھی سڑ جا رہی ہے یہ حالت ہوئی ہے اور ابھی لوگ پیدل گئے یہاں سے شرم آنا چاہیے سترہ سترہ سو کلومیٹر بچے گود میں لے کر مائے گئیں یہاں سے اور یہ پھر وقت نہ آنے پائے اگر کوویٹ آتا ہے تو سرکار کو لوگوں کے کھانے پینے کا بندوست کرنا چاہیے سارے وکاس کا کام چھوڑ دو پہلے انسان کو جینے کا بندوست ہونا چاہیے دنیا دیکھ رہی تھی کہ بھارت ورشت میں ہزاروں لاکھوں لوگ پیدل جا رہے ہیں سترہ سو کلومیٹر ایک لڑکی اپنے باپ کو سائیکل پر بٹھا کر بارہ سو کلومیٹر گئی یہ ہماری حالت ہے اور ہم ہم جو ہیں آج دنیا میں ترقی کر رہے ہیں وکاس کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور دوسری بات اس میں کہا گیا دھاراوی کی بات کر گئی دھاراوی میں ترقی مطمئن پتا ہی آپ دھاراوی میں جتنے بڑے ڈاکٹر تھے مومی میں ایم بی بی ایس ایم ڈی سب اندر ہوا تھے کوئی باہر آنے کو تیار نہیں تھا یونانی ڈاکٹروں نے بہت کام کیا بی او میس ڈاکٹروں نے بہت کام کیا دھاراوی میں جتنے سنٹر چلے سب چلا ہے جتنے تھانہ میں کلیان میں مومی میں چلے میکسیمم بی او میس ڈاکٹروں نے کام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کم سکم بی او میس ڈاکٹروں کو اپریسیشن ہونا چاہیے اور سرکاری نوکریوں میں ان ڈاکٹروں کو جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کے کام کیا ہے بھلے ڈگری ان کی ایم بی بی ایس نہیں ہے لیکن انہوں نے کام کیا انہوں کی ملنا چاہی ان کو ہونا چاہیے اپریسیشن ان کا ہونا چاہیے اڈاکٹروں کو آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی چیز نہ ہو اس پہ ہم کو پہلے سے پرکاوشن لینا چاہیے میں آپ نے مجھے بولنے دیا ایک چیز اور ساتھ اڈاکٹروں کو ایک چیز اور نہیں اڈاکٹروں کو آج دیکھئے ایک تھاکر پرگیاں سنگھ پرگیاں سنگھ پروہیت کا کیس چلدہ ہے اور اس کیس میں جو دو ہزار آٹھ میں بلاسٹ ہوا تھا مالے گاؤں کے اندر اس بلاسٹ کے اندر چھے مسلمان مارے گئے تھے کئی سیکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں دو چار شیٹ آئی ہے ایک چار شیٹ ایٹی ایس نے دیا ہے دوسری چار شیٹ این آئی اے نے دیا ہے روہنی سالیان نام کی پرسیکوٹر نے کھولے آم پریس میں کہا کہ مجھے پریشر ہے کہ میں اس میں ان کے جتنے اکیوز ہیں پرگیا سین پروہیت پانڈے اور یہ لوگ کے خلاف میں نرمی کروں نرمی سے جاؤں اور اس کو نکالا گیا پروسیکوشن سے اب ان آئیے ایک سو باسٹ سننے ادھکچ مجھے بہت سننے کی بات ہے ایک سو باسٹ گواہ جا چکے ہیں ایک گواہ نے بھی پرگیا سین ٹھاکر وغیرہ کے خلاف ایک بھی وٹنس نہیں لیا میں نیویدن کر رہا ہوں کہ ایٹی ایس جس نے چار شیٹ بنائی تھی ایٹی ایس کورٹ میں نہیں جا رہی ہے وکیل پریشان ہے سرکار ایٹی ایس کو بھیجیں جو انہوں نے چار شیٹ بنائی ہے گواہوں کو لے جائے تاکہ انصاف ہو سکے اور ہمارے ہیمن کر کرے شاہد شہید ہیمن کر کرے کہ روح کو شانتی ملے کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ صحیح کیا تھا لیکن کچھ لوگوں کی یہ نیت ہے کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے انصاف برقرار رہنا چاہیے اس دیش کا مہاراشتہ میں یہ میری مانگ ہے بہت دھنواد آپ نے بولنی ہے تھا بہت شکر گزار آپ کا